ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں چینجز اور پورا سکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چلی ڈسکاس کرتے ہیں سب سے پہلے پرانا سکارڈ کیا تھا پرانا سکارڈ کے اندر ایز اوپنر وکیٹ کیپر بیٹس مہر محمد عزوان شامل تھے کیپٹن اوپنر باب رازم شامل تھے نمبر تری پوزیشن پہ یعنی میڈل اوڈر کے اندر آپ کے پاس سوئے مقصود شامل تھے میڈل اوڈر کے اندر ہی پروفیسر آر اوڈر محمد عفیس شامل تھے اسی کے علاوہ ہارڈ ایٹرز میں ایز او فنشر میں سوئے مقصود کے بعد خوشتل شاہ شامل تھے آصف علی بھی ایز او فنشر تھے اور ایز ایس سیکنڈ وکیٹ کیپر یعنی بیک اپ کے لیے آپ کے پاس آزم خان تھے آپ کے پاس آر اوڈرز میں شداب خان تھے آر اوڈر اماد وسیم تھے آپ کے پاس اور تیسرے ایز ایس پین آر اوڈر آپ کے پاس محمد نواز تھے آپ کے پاس فاسٹ بالر کے اندر ینگ آر اور محمد وسیم جونئر تھے اور آپ کے پاس حسن علی تھے فاسٹ بالرز میں شاہین شافیدی شامل تھے اور فاسٹ بالر محمد سنین کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوئنٹی سپیشلسٹ فاسٹ بالر حارس رعوف شامل تھے یعنی یہ فاسٹ بالر اور ریزرف کی لسٹ کے اندر لیکس پینر اسمان قادر شامل تھے اور فاسٹ بالرشان وازدانی شامل تھے امرجنگ پلیئر ہیں اور اوپننگ بیٹس مین ہارڈ اٹر فخر زمان دیکھئے یہ ایٹین ممبرز تھے جو کہ انیشلی جب پہلا سکارٹ اناؤنس کیا گیا تھا تو اس کے اندر یہ اٹھارہ کھلاڑی تھے اور ان کی کچھ یہ لائن اپ تھی اب جب چینجز کی گئی ہیں تو اب یہ ہے کہ ان کو مین ففٹین کے اندر شامل کر لیا گیا کیونکہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے نیشنل جیروڑی کپ کے اندر سو اب یہ ریزرف سے ہٹ کے مین ففٹین میں چلے گئے ہیں بھئی فخر زمان جو کہ اوپننگ بیٹس مین ہے یہ بھی اب ریزرف سے ہٹ کے مین ففٹین میں جا چکے ہیں اور یہ بھی ایک اچھے پرفارمر ہے پاکستان کے لیے نمبر تھری پہ یہ مین پوزیشن ہے نیشنل کپ کے اندر لیڈنگ رن سکورر ہے یہ جو ٹاپ رن سکورر ہے ان کا بھی نام شامل ہے اور یہ بھی شامل ہو گئے اب اور اس کے علاوہ شوئے ملک کیونکہ پروفیسر محمد عفیز کو ڈینگی ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اگر وہ فٹ نہیں ہوتے ہنڈر پرسنٹ جو کہ چانسز نہیں ہیں تو ان کی جگہ ملک شامل ہو جائیں گے اور خوشتل شاہ کی جگہ اور آزم خان کی جگہ ہیدر علی اور سرفراز احمد یعنی یہ چند چینجز ہیں جو کہ اب نئے سکورر کے اندر کی گئی ہیں کیا یہ چینجز بہترین ہیں کومنٹس کے اندر لازمی بتائیے گا اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کیا پاکستانی ٹیم انڈیا سے پہلا میچ اور نیوزی لینڈ سے دوسرا میچ جیت پائے گی اب ویڈیو اچھلے گی ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آج سبسکرائب کا لیجئے گا تاکہ ٹی ٹی ویڈی ورلڈ کا آپ لائک دیکھ سکیں اپنے موبائل فون پر اور تمام نیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں سو امید ہے کہ آپ چینل لازمی سبسکرائب کریں گے تھانکس وچن اس ویڈیو